دوستو ایسٹ انڈیا کمپنی کا عروج مغل اور فارس کی سلطنت کے زبال کے ساتھ ہوا تھا بریٹش کو ہمسایہ قوتوں کا خوف تھا انڈیاں سلطنت ان سے دفاع نہ کر پائے گی سب سے بڑا خوف روسے تھا اس کا راستہ شمالی اور شمال مغربی حصوں سے تھا اور جمع کشمیر کی ریاست اس علاقے میں تھی السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈی بالا سی یوٹیوب چینل دوستو اس سیریز میں ہم کشمیر کی تاریخ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ تنازہ کتنا پرانا ہے اور کیوں انڈیا کشمیر پر قابض ہے اس طرح کی اور بھی مکمل سیریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ایسٹ انڈیا کمپنی کا عروج غیر معمالی تھا لندن میں شہائی چارٹر کے ذریعے سولہ سو میں قائم ہونے والی کمپنی انڈیا میں سولہ سو گیارہ میں پہنچی تھی آخری عظیم مغل حکمران کی وفاہ سترہ سو سات میں ہوئی اور اس کے بعد مغل زبال پذیر ہوا اتفاقا یہی سال تھا جب عظیم برطانیہ رسمی طور پر وجود میں آیا یہ لندن میں ہونے والی ایکٹ آف یونین کی منظوری تھی جس کے نتیجے میں انگلنڈ اور سکوٹلنڈ کی پارلیمان نے اتحاد کر لیا تھا پرانے حریف سیاسی طور پر اکٹھے ہو کر ایک ریاست بن گئے اس یونین نے فرانس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا جو یورپ کی سب سے بڑی قوم تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی انڈیا میں کامیابی کمپنی کے ملٹری بھینگ کی کامیابی تھی کمپنی کی باقاعدہ حکومت کا آغاز اس وقت ہوا جب مغل بادشاہ شاہ عالم نے کمپنی کو سترہ سو پینسٹھ میں باقاعدہ طور پر مشرقی سوبوں بہار بنگال اور اڑیسا کا منتظر مقرر کر دیا اس میں ٹیکس کٹھا کرنے کا حق بھی سپرد کر دیا گیا تھا ایک تجارتی ادارے کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس ذمہ داری کے سپرد ہو جانے کے بعد یہ تاجروں کی کمپنی نہیں رہی بلکہ ایک طاقتور سیاسی فورس بن گئی تھی کبھی عسکری فتح سے کبھی سیاسی چال بازی سے کبھی اتحاد بنا کر اس خطے میں اپنے طاقتور حریفوں کو مات دینے کے بعد اٹھارہ سو چار میں یہ برے صغیر کی سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی کلکتہ میں دار الحکومت بنا ایشیا، آسٹریلیا اور افریقہ میں کولونیوں میں توسیق و منظم رکھنے کے لیے یہ ایک اچھا شہر تھا جب سکھوں کو اٹھارہ سو انچاس میں دوسری شکست دی گئی تو انڈیا پر کمپنی کا ملٹری اور سیاسی قبضہ بڑی حد تک مکمل ہو گیا صرف چاند چھوٹی پرتگالی یا فرنچ پاکٹس کو چھوڑ کر پہلی بار ایک طاقتور کا پورے برے صغیر پر قبضہ ہوا تھا اور یہ ایک سیاسی یونٹ بنا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک گودام سے صوبے اور صوبے سے سلطنت تقص توسیح ہو چکی تھی لیکن یہ کافی نہیں تھا برقرار رکھنا حاصل کر لینے سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اس پرکشش سلطنت کا دفاع بھی ایسا ہی تھا سکھوں کو مذہب کے بعد بریٹش نے جمع کشمیر تخلی کیا اس پر برائے راست حکومت بھی کی جا سکتی لیکن بریٹش نے اس کو راجہ گلاب سنگھ کو دے دینے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا ایک تاریخی اور سٹیٹیجک پس منظر تھا بریٹش انڈیا آرمی 1849 میں افغانستان داخل ہوئی تھی اس کا ایک مقصد توسیح پسند روسی سلطنت کو دور رکھنا تھا روس اور اس میں بعد میں صدیت یونیورا بریٹش کا یہ کھیل اس وقت تک جاری رہا جب تک بریٹش کا قبضہ رہا افغانستان ان سوپر پاورز کے درمیان بفر سٹیٹ تھا تجارت اور منافع میں اضافے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فاور پالیسی تھی یعنی سرحد کا دفاع جاریت سے کیا جائے افغانستان کے ساتھ مغربی سرحد بریٹش دارل حکومت کلکتہ سے بہت دور تھی اور اس کا بریٹش انڈیا سے تعلق نہیں تھا پنجاب کی طاقتور حکمران ونجیر سنگھ کی جون 1849 میں وفات کے بعد بریٹش نے یہاں پہنچنے کا موقع دیکھا خطرہ نہ صرف روس سے تھا بلکہ یہ بھی کہیں کہ کوئی اور یورپی طاقت اس سمت سے آ کر قدم نہ جمع لیں بریٹش کو افغانستان کے بارے میں بہت کم معلومات تھی یہ بھی نہیں کہ اس کی سرحد کہاں پر ہے البتہ یہ معلوم تھا کہ تاریخی طور پر برے سہیر پر حملہ آور افوا یہاں سے آتی رہی ہے کچھ حملے افغانستان کے دوروں سے ہوتے اور اس کے بعد دو راستے اور تھے شمال میں قابل سے تیس میل لمبے خیبر پاس کے ذریعے اور دوسرا جنوب میں کندار سے خوجک اور اسی میل لمبے بولان پاس کے ذریعے محمود غزنوی تیمور لنگ اور اس طرح کے اور حملہ ور مشہور تھے اس کے علاوہ دوسرے راستے بھی تھے ایک راستہ جمع کشمیر کے قریب شمالی راستہ تھا جس کو سکندر آزم نے استعمال کیا اگرچہ بریٹش علاقے سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے لیکن یہ معلوم تھا کہ شمال اور مغرب سے ہونے والے اکیس حملوں میں سے اٹھارہ کامیاب رہے تھے تو سی پسند رورسی سلطنت سے خوف کی وجہ یہ بھی تھی جو اس علاقے میں بریٹش پولیسی کی بنیاد بھی دلیں دوستو ہسری آف کشمیر ابھی جاری ہے اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں موسیقی موسیقی